ڈراما سیریل فریاد کی اپیسوڈ فور میں آپ دیکھیں گے کہ مراد شادی کی رات مہنور سے پوچھتا ہے کہ یہ حارون کون ہے حارون کا نام سن کر مہنور چونک جاتی ہے اور مراد سے کہتی ہے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ میرا قزن ہے اس پر مراد کہتا ہے کہ صرف قزن ہے یا کچھ اور اس پر مہنور کہتی ہے کہ وہ میرا قزن ہے بس اس پر مراد کہتا ہے کہ اگر آج یہ جھوٹ بول دیا نا تو بہت پچھتا ہوگی مراد کی بات سن کر مہنور بہت پریشان ہو جاتی ہے ادھر مراد کی والدہ بہت ہی لالچی خاتون ہے وہ مہنور کے میکے پہنچ جاتی ہیں اور مہنور کی والدہ سے جہیز کا تقاضہ کرتی ہے مہنور کی والدہ کہتی ہے کہ ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوگا ہم مہنور کو اپنی حیثیت کے مطابق جہیز دے دیں گے جس پر مراد کی والدہ کہتی ہے میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی کہ لڑکی کو ایک تن کے جوڑے میں کیوں بیاہ کر لے آئی خدا نہ خاصتہ کوئی کدار وغیرہ کی بات تو نہیں تھی جو اتنی جلدی رخصتی کر دی یہ بات ہے جس کی وجہ سے میں جہیز کا کہہ رہی ہوں ادھر حارون گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے حارون کے والد اس کو ڈھونڈتے ہیں مگر وہ نہیں ملتا جب یہ بات مہنور کے والدین کو پتا چلتی ہے تو وہ بھی حارون کے گھر آتے ہیں تب ہی پولیس اسٹیشن سے فون آتا ہے جس پر حارون کے والد حارون کی والدہ اور مہنور کے والدین کو بتاتے ہیں کہ تھانے سے فون تھا لاش ملی ہے شناخت کے لیے بلائے ہیں ہمیں یہ سن کر حارون کی والدہ کے پیروتلے سے زمین نکل جاتی ہے وہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں مگر وہ لاش کسی اور کی ہوتی ہے ادھر شادی کی اگلی صوبہ مہنور کھانا بنا کر لاتی ہے تو مراد کو کھانا پسند نہیں آتا وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ نے تو بڑی تعریفیں کی تھی اس کی اس میں ہے کیا شکل کے علاوہ اس پر مراد کی والدہ کہتی ہے بھئی ہمیں کیا پتا ہم نے بھی شکل ہی دیکھی تھی ہمیں کیا پتا ہے کہ امہ اببہ نے خاک سکھا کر نہیں بیجا اس پر مراد کہتا ہے کہ سکھایا نہ عشق کرنا یہ سن کر مہنور دنگ رہ جاتی ہے جس کے بعد ڈراما میں نئے کردار کی انٹری ہوگی نوال سائی جو مراد کی پرانی دوست تھی مراد اس کے آفیس جاتا ہے تو وہ مراد کو بتاتی ہے کہ میری ڈیوورس ہو گئی ہے گھر والوں سے میری بات چیت نہیں ہے اس لئے الگ گھر لے لیا ہے مراد اسی لڑکی سے افیر چلائے گا ادھر حارون گھر واپس آ جاتا ہے حارون کے والد حارون سے شادی کرنے کا کہتے ہیں مگر حارون نہیں مانتا اس پر حارون کے والد کہتے ہیں کہ اس نے شادی کر لی ہے نا اس پر حارون کہتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ابا میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا کیا حارون اپنے والد کے کہنے پر کہیں اور شادی کے لیے راضی ہو جائے گا اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ